میں جاننا چاہتا تھا مطلب یہ ہوتا تھا دو گھر تیس سیکنڈ سوری بیٹا سوری بھوک جب سندلی جسموں پر سفر کرتی ہے سبزہ مشک کے ازجار ہجر کرتی ہے نصرائی کا عالم کیا بتاؤں تجھ کو خستہ آزہاں کا حال کیا بتاؤں تم کو بھوک منظر رنگین بھلا دیتی ہے بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے صدر علی بکار جس معاشرے میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں وہاں عزت کی بولی اونچی بولی ہوتی ہے وہاں بھوک سے صفے ماتم بھشتی ہیں وہاں تہذیب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی وہاں غریب کی آؤ پکا میں وہ بات نہیں ہوتی صدر علی بکار یہاں غریب کے بچے کو ایک خستہ مانکس لینا دشوار ہے تو امیر کے کتے کو سینیٹائزر سے دھلایا جا رہا ہے عجب رسم ہے چارہ گھروں کے محفل کی لگا کے زخم لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر سکتا ہے ایک ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں صدر علی بکار بیز امیر حکمرانوں سے دو وقت کی روٹی لینے کے لیے غریب اپنی تصویر کھچوا گئے اپنی عزت کو ظلیل و خوار ہوتے دیکھ مگر وہ دو وقت کی روٹی اس زلت سے کہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے صدر علی بکار باپ محض چند روپوں میں اپنے گھر کا تمام ساز و سمان بیج دیتا ہے کیونکہ کیونکہ اس کے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تو کہیں ماں محض اس لیے خودکشی کر لیتی ہے کہ اس کے بچوں وہ اب اپنے بچوں کو اور دن کا کھانا نہ کھلا پائے گی صدر علی بکار دور حاضر میں لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے وہ تہذیب بھلا چکے ہیں میں حکمرانوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نے اگر یہی بے حیثی اور بے حرمتی نہ روگی لوگوں کی تو یاد رکھو بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے اور یہ بھوک تمہارے گردنوں میں پھندوں کے مانند آ جائے گی میں کہیں بھوک سے مرنا جاؤں اے امیر وقت اگر مستقبل ہوں تمہارا تو بچا لو مجھ کو صدر علی بکار آج کراچی شہر میں چھینہ جھپٹی عروض پہ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس ماں کی آہو پکا پہ کروں گا کہ غربت نے میرے بچوں کو سکادی تہذیب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے شکریہ شکریہ